ہریانہ کے امبالا جلہ جل پرساشن نے کہا ہے کہ ڈیرہ سچا سودا پر مک گرمیت رام رحیم کی مو بولی بیٹی پرینکہ تنیجہ عرف ہنی پریت کے میگرین کا علاج کینریے کاراگار کے اندر بنے اسپتال میں ہی کیا جائے گا ہنی پریت کے لیے یہ نرنے ایک اور جھٹکے کی طرح ہے ہم بتا دے کہ گرمیت رام رحیم کو زیادتی اور آروب میں بیس سال کی سزا سنائی جانے کے بعد ہریانہ میں بھاری ہنسہ بڑھکی تھی اس سلسلے میں ہنی پریت کو دش درو کا روپی بنایا گیا ہے جیل میں ہنی پریت نے میگرین کا شکار ہونے کی بات کہتے ہوئے امبالا ست سبل اسپتال میں بھرتی ہونے کی بات کہی تھی اس پر جیل پرساشن نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں اسے سبل اسپتال داخل کروانے کا جو کھم نہیں اٹھا سکتا ہنی پریت کے سواس کی شکایت کو مدد نظر رکھتے ہوئے سبل اسپتال کے تین ڈاکٹروں کی ٹیم پہلے دن سے ہی گٹھت کر دی گئی تھی ہریانہ کی پرانی جیلوں میں سے ایک امبالا جیل کے اندر بنے چھوٹے سے اسپتال کا استعمال بھی سمیں انسار بندیوں اور کہتیوں کے لیے ہونے ایک نیمت پریتریہ کا حصہ ہے ہیتر ہنی پریت نے یہ شکایت بھی کی تھی کہ وہ جیل میں سیمنٹ کے بنے تھڑوں پر نہیں سو سکتی اسے یہ بھی کہا تھا کہ سیمنٹ پر کمبل یا چادر بچھا کر سونے سے اسے عادت نہیں ہے اس نے یہ دلیل بھی دی کہ اس طرح لیڈنے کے چلتے اس کے شریر میں درد شروع ہو گیا ہے لیکن اس میں ڈاکٹر اور جیل پرساشن بینہ نیایہ لے کہ عدیش کے کچھ بھی نہیں کر پانے پر ہاتھ کھڑے کر دیئے سرسا کی ہنسا کے بعد بھاگی ہنی پریت کو ایک مہینے سے زیادہ سمیں کے بعد گرفتار کیا جا سکا تھا کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ تتھا موبائل فون سے پولیس کو گرمیت رامرہین کے اور بھی کارناموں کا پتا چل گیا ہے ہنی پریت لگا دا گرمیت کو اپنے پتا بتا رہی ہے جبکی اس کے پورپتی وکاز گپتہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے بیج نازائج سنگھرم تھے جس کا ویروت کرنے پر اس کی جان لی جا سکتی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے